ستمبر کی ساتھ تاریخ اور وہ ہمارے لئے پاکستان کی مسلمانوں کے لئے استحاس سے بڑی تاریخی ہے یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا تو انیس سو چوہتر کالیبن نائنٹین سیونٹی فور اور یہی ساتھ ستمبر یہ دن بھی اس میں چونکہ قریب تھا تو اس میں میرا خیال تھا اگر وقت بچا تو اس تحریک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں آج اگر امت مسلمہ اس معاملے میں حساس ہے پاکستان میں اگر اس کے حوالے سے ایک حساسیت ہے ہمارے حکمرانوں کو اس حساسیت کو سمجھنا چاہیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی چھیڑخانی اس قوانین کے حوالے سے ان مسائل میں ان لوگوں کو بلاوجہ مشتعل کرنے کا باعث بنتی رہتی ہے یہ بڑی یہ قانون ایسے آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا اور جو لوگ یعنی ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا ہماری پیدائش تھے پہلے کی باتیں بڑا ضرور ہے ہم نے اس کو لیکن شاید اس مجلس میں کچھ ایسے ضرور بیٹھے ہوئے ہوئے اس عمر کے لوگ جنہوں نے تحریک ختم نبوت کو دیکھا ہو یا انہوں نے کم سے کم اس کی خبریں سنی ہوں گی اس دور کو دیکھا ہے وہ بڑی جسے کہنا چاہیے طویل تاریخ تھی ایک پوری تحریک تھی اور بڑے ملک کے طول و عرض میں اس پر حالانکہ ایک اسلامی ملک تھا پاکستان اور ایک اسلامی ملک میں اس بات کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور کسی اور شخص کو نبی مانتے آپ کے بعد یہ اس کو بتانے کے لیے یا اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے اتنی جانوں کا نظرانہ کیوں پیش کرنا پڑا اس کے اتنی سیکڑوں ہزاروں شہادتیں کیوں دینی پڑی یہ ایک ایسا تاریخی مومہ ہے جو کبھی کسی کو یعنی اگر تو ملک مسلمانوں کا نہ ہو یا اس میں مسلمان اکثریت میں نہ ہو پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کو بھی ملکی قانون کا حصہ بنانے میں اور اس بات کو بھی ملکی دستور کا حصہ بنانے میں کہ وہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانے گا یا آپ کے بعد کسی اور شخص کی نبوت کا قائل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہیں اس کے لئے بھی تحریک چلانے اس ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت پیش آئی اس کے لئے بھی جانے دینی پڑ اور ایک لونی ہزاروں جانے دینی پڑ تب جا کر یہ بات مانی گئی کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ کافر ہیں تو حالانکہ یہ ایک بالغل واضح ایک انپرس انپر مسلمان سے آپ پوچھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے یا اس کے ماننے والے مسلمان اس کو دو جمع دو چار کی طرح کی ایک بات ہے جو سب کے علم میں وہ چونکہ اسی موقع پر ہوئی ہمیں اس کو تازہ رکھنا چاہیے اس موضوع کو اس تحریک کو ختم نبوت کی تحریک کو اس کے لئے دی گئی قربانیوں کو اور جس طریقے کے ساتھ اس پوری امت نے اٹھا ہو کر تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک پلٹ فارم کے کھڑے ہو کر جو اس بات اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ایک اس امت کی ایک یکجہتی کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت تھا جو اس دور میں ہمارے حضرگوں میں سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ انہوں نے بڑی کہا تو بنیو کی صحبتیں پرداش کی سلسلے میں تو ایک بڑے ہی روایتی قسم کے پیر صاحب تھے اور وہ بھی جیل میں تھے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی مشکت نہیں دیکھی یہ تو آپ کو پتا ہے پیروں کا ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کے ارتگرد خدام ہوتے خدمت کرنے والے مرید اور یہ وہ وہ بھی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہو تو جیل میں آگئے تو سید طولہ شاہ بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جیلوں کے اندر اس زمانے میں کوئی ٹوٹیاں باقاعدہ نہیں ہوتی تھی غسل خانوں کے اندر تو لوٹا باہر سے پھر کر پانی کا لے جایا جاتا تھا غسل خانے میں رکھنے کے لئے تو طولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان کا لوٹا خود لے جا کر پانی کے لئے رکھا کرتے تھے جب وہ انہوں نے واشنوم جانا ہوتا تھا تو انہوں نے ایک دن ان کو دیکھ لیا پیر صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ سید ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ خدمت لینا کہ آپ رسول اللہ کے اولاد ہیں اور آپ میرا غسل خانے کا لوٹا رکھیں تو کہا کہ شاہ جی نے کہا سید طولہ شاہ بخاری نے کہا کہ مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ آواز ہم نے لگائی یا اٹھائی آپ بھی اس میں آگئے اور یہ مشکت کی زندگی آپ کو بھی برداشت کرنی پڑی تو میں آپ بھی کچھ خدمت کروں تو انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ شاہ جی ساری عمر رسول اللہ کے نام کی روٹی کھائی اگر ان کے نام پر دو چار دن کی قید کھاٹی گی تو کیا ہوگا کہ ساری عمر ان کے نام کی روٹی کھائی تو اگر ان کے نام پر دو چار دن کی قید آگئی اس میں کون سی آگئی یہ جذبہ اس زمانے میں ہر تبطے کے اندر تھا اللہ جلل شان ہو اس کو باقی رکھے اور مجھے اور آپ کو بھی اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے باخر دعوان الحمدللہ رب